موسیقی حلیج برقرار چودری نصار خود مختار پانٹی ٹکٹ ملے بغیر اپنے حلقوں کا فیصلہ این نے انسٹھ اور تریسٹھ سے ایک آغزاد جمع مریم نباس کی حمایت کے دعوے دار لیگی رہنما انجینئر کمر اسلام مدد مقابل آگئے موسیقی شہباز اور مریم کی پارلیمانی بورڈ میں ٹکٹ کے لیے درخواست نون لیگ کی تقسیم کے دعوے دار بھی نقاب ہو گئے نواز شریف کی گفتگو سندھ اور کیپی میں انٹری تاخیر سے ہوئی سابق وزیراعلا پنجاب کا اعتراف نون لیگ کا بڑا پلان شہباز شریف کے لیے کراچی کے تین ہلکوں سے کاغذات حاصل لاہور دی جی خان اور سواد سے بھی ان ایکشن مریم نیچ سو ستائیس لاہور سے میدان میں ساد رفیق کا کپتان اور علیم خان سے مقابلہ جاویت ہاشمی کا الیکشن نہ لڑی کا اعلان کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کل آخری دن بلاول اور آصفہ بھی انتخابی اکھارے میں پرویز الہی اور مونس الہی گجرات سے میدان میں آگئے عبد المالک بلوچ، حاصل بزن جو اور جان بلیدی کا الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ اکٹو پر لڑائی بات نہ بن پائی ناراض کھلاریوں کا دوسرے روز بھی بنی گالا کے باہر تھرنا گجرمالہ سمیت کئی شہروں میں احتجاج کپتان کی تحفظات دور کرنے کی یقین دھیانیاں کمیٹیاں بلانے کا فیصلہ پورے دھرنے میں تحریک انصاف کو اور پیٹ کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری فید کرنے کی ذمہ داری اس مشکل وقت میں جب پولیس ہمیں ڈنڈے مارتی تھی اس کا مین فینینسر میں ہوں ناراض کھلاری احسان جتانے پر آگئے فیصلہ بعد میں شکست کا انتظام کر لیا گیا رہنماؤں کی پریس کانسنس این ایک سو سات اور صوبائی اسمبلی کی تین نشستوں پر پاتھی ٹک ٹو کا فیصلہ مسترد ایک ڈس انفرمیشن میرے خلاف فاسطور پہ پھلا کے کہ جی برگیڈیر صاحب حلقے میں کم آئے ہیں یار میں پاگل ہوں چار کروڑ رپیہ جے ملے کے پھر رہا ہوں لیکشن لڑنے کے لیے نون لیگ میں بھی ٹکٹوں پر شکڑا اسن آباد میں پارٹی سیکیٹریٹ پر کارکنوں کا احتجاج جالی انٹریویو نامنظور اور تارک فضل چودری کے خلاف نارے کون اڑائے گا پتنگ کون جیتے گا بڑی جنگ چار ماہ سے جاری متحدہ کی کنویننشپ کا پھڑا ختم ہونے کے قریب اسلام آباد ہائی کوٹ کل فیصلہ سنائے کی شریف خاندان کے نیپ کیسز کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کا حکم ملزم پریشان اور قوم ذہنی عذیت میں مبتلا ہے نواز صریف اور مریم بیگم کلسوم کی آیادت کے لیے جان سکتے ہیں بتا دیں کپ آئیں گے چیف جسٹس کے رمات سپریم کورٹ میں آئیشہ آہد کی درخواست فیصلہ مات چیف جسٹس نے حمزہ شہباز اور آئیشہ آہد کو کل لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا ابھی تک پاکستان جانے کا فیصلہ نہیں کیا واپس آنا بھی چاہوں تو پاسپورٹ نہیں ہے ملک میں آزادانہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ملی چاہیے پروز مشرف کا دبائی میں افتار جنر سے خطاب بجلی کی لوٹ شیڈنگ ناقابل بردار تحریک انصاف نے منگل کو ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا نواز صریف نے ڈھونگ رچایا بہران ختم کرنے کے لیے ایک قدم نہیں اٹھایا کپتان کا الزام نگران وزیر آزم سے مداخلت کی اپیر چیف جسٹس کا فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ سہولیات پر اظہار اتمنان خواتین مریضوں کو ایس سے پہلے چوریاں اور پرفیوم دینے کی ہدایت سی پیک سے پاکستانی معیشت مستحکم الیکشن کے بعد ملک میں اقتصادی ترقی کی رفتار مزید تیز ہوگی صدر ممنون کا شہنگائی سربراہ کانفرنس سے خطاب فوٹر سیشن کے دوران بھارتی وزیر آزم سے مسافہ حدیرہ کیس نے ملزم کی بریت کے خلاف کیس چیف جسٹس نے اپیر جسٹس آفیت سیدھو سا کے بینچ کو بھیجوا دی کوئی کانون سے بالا تر نہیں جسٹس ساکھ ابنسار کا آہائے پور بار کی قرادات پر برہنی کا اضحار ملازمت پر بحال کریں چیف جسٹس کے کافلے کے آگے بزرگ شخص لیٹ گیا جسٹس ساکھ ابنسار کی ولوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت پاکستان کے پچیس سال کے خواب کی تکمیل چھبیس ماہ کی انتھک محنت کے بعد تھرکول بلوکچو میں کوئلے تک رسائی حاصل روان ساگھی بجلی کے پیداوار کی امید سکھر میں مالگاڑی کے حادثے نے ریلوے نظام درہم برہم کر دیا کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار مسافروں کا سراسی کینٹ سٹیشن پر طویل انتظار سب لیٹ ہو چکے عید کے دنے رش بھی زیادہ ہے میں تو ٹرین پہ آیا ہوں گاڑی آیا گی تو جائیں گے نا یورپ کی ساری کنٹریز میں روک ٹرین پہ سفر کرتے ہیں ہمارے لوگ کام ہی نہیں کرتے ہیں ان چیزوں پہ باقی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے میٹرو بن رہی ہے کراچی موڈل کالونی میں پولس مقابلہ دو زخمی ملزموں سمیت تین گرفتار کلفٹن تین تلوار کے قریب ایک اور سٹور کا صفایہ سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر لاہور میں اکانہ تھانے کے ساتھ پولس رار دھماکہ دیوار گر گئی پولس کانسٹیبل زخمی امارت کے شیشے چکنا چور قریبی دکاندار گرفتار مقبوز آوازی میں عید سے پہلے نہتے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا بھارتی فوش نے زلہ کپارا میں اندھا جند گولیاں برسا دی چھینو جوان شہی عید کی خریداری اوروش پر مائیں بچوں کی فرمائش پوری کرنے مارکٹس پہنچ گئیں ویرائیٹی کی بھرمار خواتین کنفیوز نون لیگ کے رہنمار ٹیکٹوں کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں اور قیادت فیصلہ سازیب کی عمل سے گزر رہی ہے لیکن ساری صورتحال میں چودری نصار کہیں نظر نہیں آ رہے سوال یہ ہے کہ کیا چودری نصار نون لیگ کی امید بار ہیں یا خودمختار حیثیت میں الیکشن لڑیں گے کیونکہ سابق وزیر داخلہ نہ تو پارلیمانی بوٹ میں آئے نہ ہی انہوں نے ٹیکٹ کے لیے درخواست دی بہرحال انہوں نے مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی ضرور جمع کروا دیئے ہیں چودری نصار نے اپنے حلقے تو منتخب کر لیے لیکن شیر کے نشان پر ابھی تاک سوالیا نشان لگا ہے تو نون لیگ کے رہنمار ٹک ٹو کے لیے درخواستیں بھی دے رہی ہیں قیادت فیصہ سازی کے عمل سے گزر رہی ہے لیکن ساری صورتحال میں چودری نصار کہیں پہ نظر نہیں آ رہے چودری نصار خود مختار نون لیگ سے اختلافات پر قرار سابق وزیر داخلہ ٹکٹ کے لیے پارلیمانی بوٹ کے روبر اوپیش ہونے سے بیزار پارٹی کو بتائے بغیر ہی چار حلقوں سے الیکشن لگنے کے لیے تیار مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بوٹ انتقابی امیدواروں کی قسمت کے فیصلے کر رہا ہے پارٹی صدر شہباز شریف اور مریم نواز نے بھی بوٹ کے روبر اوپیش ہو کر انٹرویو دیئے لیکن بگڑے نصار نے پارٹی کا ٹکٹ کٹوایا نہ ہی قیادت کو اعتماد میں لیا خود ہی بڑا فیصلہ لے لیا این اے انسٹ پار ایک اور لیگی امیدوار انجینئر کمروس سلام بھی کوت پڑے اور مریم نواز کی حمایت کا دعویٰ کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ چودری نصار کو ٹکٹ ملا تو وہ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے ورنہ آزاد حیثیت میں انتخابی اکھاڑے میں اتریں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ چودری نصار دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ باتنے والوں کے بورڈ کے حصہ تھے کارکردگی دکھاؤ ٹکٹ کٹاؤ انتخابی اکھاڑا تیار ہے نون لیگ سے کون کون سے پہلوان میدان میں اتریں گے پارلیمانی بورڈ میں فیصلہ سازی کا عمل جاری ہے شیر کے انتخابی نشان سے لڑنے کے لیے لیگی امیدوار آج پارلیمانی بورڈ میں پیش ہوئے اور ٹکٹ لینے سے پہلے بورڈ کو اپنی کارکردگی سے متاثر کرتے رہے مسلمی اگنون کے صدر شہباز شریف بھی ٹکٹ لینے کے لیے بورڈ کے سامنے پیش ہو گئے پارلیمانی بورڈ نے شہباز شریف کو چار شہروں سے الیکشن لڑنے کی منظوری دے دی جس میں کاراشی کے تین حلقے بھی شامل ہیں مسلمی اگنون کا بڑا فیصلہ شہباز شریف کا کاراشی کے تین حلقوں سے انتخابی میدان میں اترنے پر غور نواز لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاف میں منظوری دے دی گئی صدر نون لیگ اینے دو سو اٹالیس دو سو انچاس اور دو سو پچاس کاراشی سے الیکشن لڑنگے لیگی رہنما سلیم زیانے نامزدگی فارم حاصل کر لیے شہباز شریف خود کاراشی پہنچ کر کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے صدر نواز لیگ اینے ایک سو بتیس لاہور ایک سو بان میں ڈی جی خان اور اینے تین سوات سے بھی قسمت آزمائی کریں گے شہباز شریف پارلیمانی بورڈ کے روگرو پیش ہوئے اور اطراف کیا کہ نون لیگ نے سندھ اور کے پی میں بہت لیک انٹری ڈالی نواز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو وہی چھوڑ کر گئے جن کی پارٹی سے وابستگی ہی نہیں تھی نون لی کے پارلیمانی بورڈ میں مریم نواز بھی پیش ہوئی پارٹی میں ٹکٹ دینے کے معاملے پر غور جاری ہے اور چناؤ کے ساتھ ساتھ ہلکوں کا چناؤ ضروری کہ کس امیدوار نے کس ہلکے سے الیکشن لڑنا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسل آج بھی جاری رہا جس نے الیکشن لڑنا ہے کل تک فیصلہ کر لے کیونکہ کل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن ہے بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے بھی اپنے اپنے کاغذات آج جمع کروا دیئے خاجہ آصف چودری نے ساتھ سمیت کئی لیگی ارکام بھی مختلف حلکوں سے میدان میں اتر آئے سیاسی گہمہ گہمی اروج پر کھیلاری مت والے اور جالے پرچوش کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری بلاول بھٹو نے والدہ کی ابائی نشیست این اے دو سو لرکانہ سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے آصفہ بھٹو بھی پہلی بار انتخابی میدان میں اتریں گی کمبر شہزاد کوٹ کے حلکے این اے دو سو دو اور پی ایس دس پر نامزدگی فرم جمع کرا دیئے ڈاکٹر تادر مقصی این اے دو سو تیرہ نواب شاہ سے آصف علی زداری کے مقابلے میں میدان میں آئیں گے خواجہ آصف بھی این اے تہتر سیالکوٹ سے میدان میں آگئے سات رفیق نے این اے چونتیس لاہور سے اپنے نمائندے کے ذریعے کاغذات حاصل کیے پرویز الہی نے گجرا سے این اے انہتر اور پی پی تیس سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے دیئے وہ آنے سلاحی بھی پی پی تیس گجرا سے میدان میں اتر آئے پی ٹی آئے کے شفقت محمود این اے ایک سو تیس لاہور سے الیکشن لڑیں گے کمر زمانکارہ نے این اے سب تلالہ موسا سے کاغذات جمع کر آ دیئے این اے دو سو پچپن کراچی سے ایمکیم بہادرباد کے کورنوی جمیل بھی انتخابی اکارے میں اتر آئے پی ایس پی کے ارشد این اے دو سو چوون سے انتخاب میں حصہ لیں گے ایمکیم کے گھر عزیز آباز سے پہلی بات نون لیگ کا امیدوار میدان میں آ گیا تنویر افصل نے پی ایس ایک سو چھب بھی سے کاغذات نامزدگی جمع کر آ دیئے زمانکار مل جانے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے این اے دو سو انتیس اور پی ایس چوہتر بدین سے کاغذات نامزدگی جمع کر آئے فنکشنل لیگی نوستر سہر آبازی بھی اکیر پور کے این اے دو سو چھے اور پی ایس پچی سے میدان میں اٹھر آئیں شرجیل میمن کی جانب سے ورادر نسبتی نے پی ایس ترے سٹھ ہیدر آباز سے کاغذات جمع کر آ دیئے نیشنل پارٹی کے سربراہ حاصل بزنجوں سابق وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ اور جانت بلیدی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کر آئیں گے جماعت کے دیگر امیدوار انتقابی اکھارے میں اتریں گے ٹکٹس کی تقسیم پر تحریک انصاف کے اندر تحریک احتجاج شروع ہو چکی ہے آج دوسرے دن بھی بنی گالا کے باہر ناراض کارکنوں نے پتہ کیے رکھا صرف اسلام آباد ہی نہیں گجرہ والا اور پشاور سمیت کئی شہروں میں بھی ٹکٹس کی وجہ سے احرساس محرومی نظر آیا مزاروں کے ایکشن پر کپتان نے بھی ریاکشن دیا اور امران خان نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی پی ٹی آئی انتقابی ٹیم کی سیلیکشن میں مبینہ نائن صافی پر کھلاڑی ناراض بنی گالا میں کپتان کی ریشگا کے باہر احتجاج قیادت کی باغے کھلاڑیوں کو تسلی کر لیا راضی اٹک سے قومی اسمبلی کے حلقوں این اے پچپن اور چھپن سے میجر رٹائٹ تائر صادق کو ٹکٹ ملنے پر ملک امین اسلم کے حامی ناراض تھے راولپنڈی کے حلقہ این اے ایک سٹھ اور پی پی پنڈہ کے لیے ٹکٹ پر بھی خوش کھلاڑی ناخوش میں آٹھ سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں دو الیکشن لڑ چکا ہوں پچھلے دنوں پچھلے سال میں زمنی الیکشن لڑا حکومت سے ٹک کر لی بونجہ دار ووٹ لیے لیکن مجھے بھی زنادر انداز کر دیا گیا اور جو میری جگہ بندہ آ رہا ہے وہ میرے حلقے کا ہی نہیں ہے اور کاف لیگ کا ہے ابھی آپ نے ٹکٹ کا فیصلہ فائنل نہیں کیا خدا را خیال کریں کاف لیگ کو کاف لیگ کے ساتھ الائنس کر کے نہ صرف آپ یہ سیٹ زائع کر بیٹھیں گے بلکہ آپ اپنے ورکروں کو اور جیتی ہوئی سیٹ جو ہے آپ اس کا نقصان کر بیٹھیں گے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کارکن جنہ والا فیصلہ باد سے بھادرہان ڈوگر پی پی نینانوے اور ایک سو سے ٹکٹ نہ ملنے پر لائے تھے آج ہم یہاں پر اپنا اتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں کہ پارٹی کے چیئرمن کو جو ہے غلط معلومات دے کر اگر یہ فیصلہ کروایا گیا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کا نشانی ختم کر دیا گیا ہے تو اس سے کارکنان میں بہت زیادہ بے چینی ہیں چیئرمن تیاری کے انصاف عمران خان نے اتجاج کرنے والے امیدواروں سے ملقات کی اور ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی تو وہ دھرنا ختم کر کے اپنے اپنے علاقوں کو واپس روانہ ہو گئے کیمرہ ٹیم کے حمرہ راجہ عثمان طاہر دنیا نیوز اسلام آباد تو احتجاج کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ایسے میں پی ٹی آئی کے ٹکٹوں پر تیسوے دن بھی مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا ظلفکار خوصہ کے دونوں بیٹوں نے تحریک انصاف کے خلاف آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا اشترک سونا بھی ٹکٹ نہ ملنے پر اچھے خاصے ناراض ہو گئے دوست محمد خوصہ اور سیف ادین نے ڈی جی خان کے حلقوں این نے اکسو اکانوے اور اکسو بانوے سے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی نے دونوں حلقوں میں زرتاج گل اور محمد خان لغاری کو ٹکٹ جاری کر رکھے ہیں تحریک انصاف نے دوست محمد خوصہ کو قبول نہیں کیا جبکہ سیف ادین کو قومی اسمبلی کے بجائے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اکارا میں بھی ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات شدت اختیار کر گئے سابق صوبائی وزیر اشرف سونا اور میاں آزر ناراض ہو گئے کہتے ہیں پی ٹی آئی کو فیصلوں پر نظرے ثانی کرنی چاہیے گجرہ والا میں کھلاری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے لوٹے اٹھا کر مرغہ بن کر احتجاج کیا شورکہ پی پی ستاہون میں امپورٹڈ امیدوار نومان چٹھا نامنظور کنارے لگاتے رہے شورکوٹ کینٹ کے پی پی ایک سو انتیس سے علی عباس کملانا کو ٹکٹ نہ ملنے پر ہامی بھی غصے میں آگئے عمران خان کو احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بنی گالا نکل پڑے تحتجاج کے ساتھ ساتھ ناراض کھلاڑی احسان چٹانے پر بھی آگئے فیصل آباد میں شکست کا انتظام کر لیا رہنماؤں کے جانت سے پریس کانفرنس کی گئی اینے ایک سو ساتھ اور صوبائی اسمبلی کی تین دشستوں پر پانچی ٹکٹوں کا فیصلہ بھی مسترد کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفورمیشن پھیلانے کی بھی مضمت کی گئی جو غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے آج حالت یہ ہے کہ لوگ درنے دے رہے ہیں بنی گالا میں جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے لوگوں کے موک پر صحیح ملی جا رہی ہیں جو آپ کے ساتھ درنے میں گئے ہیں کم کم ان کو مطمئن سے پڑے ہیں سیٹیفائی تو کریں آپ اگر سیٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ایک ڈکٹیٹیشپ ہے اس ڈاٹ جمولیت ایک ڈس انفورمیشن میرے خلاف خاص طور پر کھلا کے کہ جی برگیڈیر صاحب ہلکے میں کم آئے ہیں یار میں پاگل ہوں چار کروڑ روپیہ جے ملے کے پھر رہا ہوں لیکشن لڑنے کے لیے اگر میں ہلکے میں کام آئے ہوں تو کون میرا جا جائے میں خود اپنا جا جوں پورے دھرنے میں تحریک انصاف کو اور پیٹ کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری فریڈ کرنے کی ذمہ داری جب پولیس ہمیں ڈنڈے مارتی تھی اس کا مین فائننسر میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کر دن رات میرے جیسے لوگوں نے جنہوں نے کبھی ایک جائے ککا پوٹکے اپنے لیے نہیں بنایا وہاں پہ اپنی گاریوں میں بالند ہوتے رہے آپ پارا مارکٹ میں جا کر مرگیوں کے حصے کرواتے رہے تقریباً پورے نائی بن گئے آپ نے صرف اس تومی اسیمبلی کے ہلکے میں نائنصافی نہیں کی سبائی اسیمبلی کے ہلکے کے اندر شکیل شاہد صاحب ہماری جماعت کا حصہ بنے پندرہ دن پہلے آج کارکنوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور وہ اپنے کینی ڈیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہمارا کینی ڈیٹ ہے ہم اس پینل کو ایک سو ساتھ کے نہیں مانتے ہم ٹی پی ایک سو دس کو نہیں مانتے ہم ٹی پی ایک سو یارہ کو نہیں مانتے ہم ٹی پی ایک سو بارہ کو نہیں مانتے اور یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں نون لیگ میں بھی ٹیکٹس کے لیے انٹیویوز پر جھگڑا ہو گیا اسلام آباد میں پارٹی سیکیٹری ایٹ پر کارکنوں کا احتجاج سیکیٹری ایٹ میں اسلام آباد کی نشستوں پر انٹیویو ہونے تھے کارکنوں کے جالی انٹیویو نامنظور اور تارک فضل کی دو نمبری نامنظور کے نالے لگتے رہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما جعوید حاشمی نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن لڑنے میں دلچسپی نہیں ہے لیکن پارٹی جو بھی ذمہ داری دے گی اسے نبھاؤں گا جعوید حاشمی کا کہنا تھا کہ پارٹی کی انتخابی محلے بھرپور حصہ لوں گا انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن لڑنے میں تو دلچسپی نہیں ہے لیکن پارٹی جو بھی ذمہ داری دے گی اسے میں نبھاؤں گا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایمکیم پاکستان کا والی وارث کون ہوگا دونوں دھڑوں میں پیچھا پڑھنے کے بعد فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے کون پتنگ لوٹے گا اور کون گھر کو لوٹے گا کنینر شپ کے معاملے پر اسلامباد ہائی کوٹ یہ کل فیصلہ سنا دے گی تو وہ معاملہ جو کافی عرصے سے لٹکا ہوا ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ کنینر ہے کون پارٹی چلانا کسے ہے تو اب یہ فیصلہ کل ہو جائے گا اور سابق صدر پرویز مشرف کو پاکستان کی یاد ستانے لگی دبائی میں افطار پارٹی سے خطاب میں کہا کہ وہ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں اور پاکستان لازمی جانا چاہتے ہیں پرویز مشرف نے پاکستان جانے کے خواہش کے ساتھ کچھ مجبوریاں بھی بتائیں کہتے ہیں کہ پاکستان جانا کے چاہیں تو پاسپورٹ نہیں ہے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں اپنی اکیلا فیل کرتا ہے تو اس وقت بھی صورتی حال یہ ہے کہ آئی فیل آلون لیکن یس آپ لوگوں جیسے لوگ اور یہ ہمارے اوپک بیررز یہ مجھے انکرچ کرتے رہے ہیں اور یہی میرا سہار ہے فیصلہ میرا اگر اپنے اکیلا ہو تو میں تو جانا چاہتا ہوں بلکل اور میرا خیال میں میرے جانے سے بہت فرق پر جائے گا ٹریول کیسے کرے آدمی اگر آئیڈی کارڈ اور یہ پاسپورٹ نہیں ہے سو دیس ایر ڈائلیمہ ایک ہے جس کو سالف کرنا ہے بس بہت ہو گیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف تحریک انصاف نے اتجاج کا فیصلہ کیا ہے اور منگل کو مرگ بھر میں اتجاج کیا جائے گا امراند خان کی یونین کانسل سطح پر اتجاج کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے امراند خان کہتے ہیں کہ بجلی کی آدم فراہمی افسوسناک اور قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ نواز حکومت نے عوام کو گمراہ کرنے میں پان سال فرف کیے حکومت نے بجلی بہران کے خاتبے کے لیے دھنگ کا ایک قدم بھی نہیں اٹھایا امراند خان کا کہنا تھا کہ نگران وزیراعظم فوری مداخلت کرے اور بہتری کی تدبیر کریں اور شریف خاندان کے خلاف نیپ کیسز سپریم کورٹ کا احتساب عدالت کو ایک مہمے فیصلہ سنانے کا حکم چیف جسٹس نے ریماغ دیئے کہ ملزمان پریشان اور قوم ذہنی عذیت کا شکار ہے نواز شریف اور مریم نواز بیگم کلسوم نواز کی آیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں مگر بتا دیں واپس کا بائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں دو رکنی بینچ نے احتساب عدالت کے جج کی درخواست پر سمات کی عدالت نے نواز شریف کے وکیر خواجہ حارس کی 6 افتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی استعداد مسترد کر دی چیف جسٹس نے رمارس دیے کہ نواز شریف اور مریم نواز اگر بیگم کلسوم کے آیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں بتایا جائے نواز شریف آیادت کے لیے کب جانا چاہتے ہیں اور کب واپس آئیں گے زبانی درخواست کریں اجازت دیں گے عدالت نے واضح کیا کہ احتساب عدالت ہفتہ اور اتوار کے روز بھی تینوں ریفرنس کی سمات کرے گی جس پر نواز شریف کے وکیل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہفتہ اتوار اور عدالتی اوقات کار کے علاوہ کام نہیں کر سکتے چیف جسٹس نے کہا اگر میں رات بارہ بارہ بجتہ کام کر سکتا ہوں تو آپ تو جوان آدمی ہیں اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو اپنے موکلان سے کہہ دیں کوئی اور وکیل کر لیں چیف جسٹس ساکب نصار نے حساب عدالت کو ایک ماہ میں فیصلہ سنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان پریشان اور قوم ذہنی عذیت کا شکار ہے اب ان کیسز کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کیمروین محمد یوب کے ساتھ محمد شفاق دنیا نیوز لاہور خبریں ابھی اور بھی ہیں شامل کرنگے برک کے بعد آپ رہیے دنیا نیوز کے ساتھ